اسلام علیکم دوستو جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز کے لیے پاکستانی اسکاؤڈ میں کون کون سی تبدیلیوں کا امکان ہے کون سا کھلاڑی نیا شامل ہوگا پاکستانی ٹی ٹوانٹی میں اور کون سا کھلاڑی باہر ہوگا پاکستانی اسکاؤڈ سے ہاں جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ٹی ٹوانٹی سیریز کے مکمل اسکاؤڈ یعنی ایسپیکٹر اسکاؤڈ کے بارے میں بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تاکہ ضرور دیکھئے اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تاکہ ہمارے چینل پاکستان سپورٹس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر دیجئے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساؤت آفریقہ کرکے ٹیم پاکستان میں ہے پاکستان میں ساؤت آفریقہ کرکے ٹیم کو دو ٹیس میچز اور تین ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے جانے ہیں پہلا ٹیس میچ چھبیس جنوری کو کراچی میں جبکہ دوسرا ٹیس میچ چار فیبری کو راولپنڈی میں کھیلے جائے گا پہلا ٹی ٹوانٹی میچ گیارہ فیبری کو دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ تیرہ فیبری کو تیسرا اور آخری ٹی ٹوانٹی میچ چودہ فیبری کو کھیلے جائے گا یہ تینوں ٹی ٹوانٹی میچ لاہور کے کذافی سٹیڈیوم میں کھیلے جائیں گے اگر بات کریں پاکستانی ٹی ٹوانٹی اسکاوڈ میں تبدیلیوں کے بارے میں تو جنوبی آفریقہ کے حلاف ٹی ٹوانٹی سیریز کے لیے پاکستانی اسکاوڈ میں چند تبدیلیوں کا امکان ہے بابر آزم کی انجری کے سباب نیو جنہ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز میں کومیکر کے ٹیم کی قیادت کرنے والے شاداب خان بھی ٹانگ کے پٹھے میں کھیچاؤ کا شکار ہو گئے تھے آر رانڈا جنوبی آفریقہ کے خلاف سیریز سے باہر ہو چکے ہیں ان کا خلاف پول کرنے کے لیے ذہن محمود مضبوط امیدوار ہوں گے ساؤت آفریقہ کے خلاف جبکہ اسکاوڈ میں فخہ زمان کی بھی واپسی ہوگی سوہی مقصود کو بھی ٹی ٹوانٹی اسکاوڈ میں شامل کی جانے کا امکان ہے جبکہ اوپنر کے طور پر شرجیل خان اور زیشان ملک بھی شامل ہوں گے جبکہ میڈل آرڈر بیٹ سامینوں میں آزم خان سمیڈ دومیسٹر کرکٹ میں کارکدگی دکھانے والے کھلانیوں کے نام بھی زیر غور ہے وہاب ریاض کی جگہ پر حسن علی کو شامل کیا جا سکتا ہے اور ٹی ٹیل لگ میں شرکت کے لیے جاننے والے محمد دفیز کا تین فروری کو وطن واپس آ کر قومی کرکٹین کو جوائن کرنا مشکل ہوگا آرڈر کو تاخین سے شامل ہونے کے اجازت دینے کے حوالے سے صورتحال ابھی واضح نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگے اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ